ہاں کمنٹ کی لائن لگاؤ گے گائے اس سے بھی بڑیا اور اس سے بھی سستی لیا کے دوں گا کمنٹ گھٹ آئے گے گائے ہڑکی لیا ہوں گا دوں گا مہنگی اچھا ہاں کمنٹ زیادہ آئیں گے تو گائے ہاں واجب دام میں واجب دام میں ملے گی ابھی اگر کوئی کسٹمر آگے دیکھ کے بتا دے بھئی کرسن راو نے ہر گائے اگر کسٹمر دیکھ کے بتا دے بھئی میری سمجھ سے پندرہ جار کم دے رہا ہوں تو مانے ہاں ٹھیک ہے جی گائے چار کور ہوگی ہے پانچ میں والی اور دیکھ لیتے ہیں آپ کی گائے پیچھے مطلب گم کے نہیں دیکھنا تھی یہ کون بیٹھا نیچے کون بیٹھا ہے ہاں گائے کے دودھ بیس کلو ہوگی اور بالٹی پڑوسی کے گھر پا ہوگی پھر کیا بات کیا کریں گے جی پھر بالٹی کیوں لے گیا نہیں اور گائے کیوں لے گیا نہیں ہاں جی جو پیچھے آپ نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی گی دائن کی گائے ہاں ہاں جی پوری گارنٹی ہر چیز کی ہر چیز کی ہاں سب بھی چیزوں کی جو بھی گائے میں پیانے کے بعد دودھ دھنے تک کی جانے کے بعد پاؤں اٹھا جاتے ہیں پھری میں دے تو گائے نہیں دیتا اچھا ہاں تو یہ خوبیاں ٹیسٹ کر کے لے گیا تو یہ خوبیاں تبھی تو گارنٹی والا کرسن گارنٹی سے مال بیتتا ہے جی ہاں جو آکے سے ہمارے پیچھے ہمارے پھر گارنٹی کہاں کے لے جے گی وہ تو بھٹی آ جائے گی ہاں تو دونوں سائیڈ کا نقصان ہو جائے گا ہاں دونوں سائیڈ کا ہی نقصان ہوگا جی صحیح جی زیادہ نقصان ہوگا جو کشنمر لے گا اس کا اس کا ٹائم بھی خراب ہوگا اور پیسے کا بھی نقصان ہے پیسے کا بھی نقصان ہوگا صحیح جی کرسن جی بھائی سب رام رام جی رام رام جی رام رام جائے گو ماتا جائے گو ماتا جائے گو پال یہ جائے گو ماتا کرنے کے لیے لگ بگ لگ بگ پچھلے نبے دن کا انتجار کرنا پڑھائے جی ہاں نبے دن ہوگے جی لگ بگ تین مہنے کے آس پاس ہوگئے ہیں ہاں قریب ہوگے بھائی صاحب درشک بھی آپ سے شکایت جرور سے کریں گے کر رہے ہیں جی شکایت کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب گارنٹی والا کرشن جی کہاں گئے گارنٹی والے کرشن کہاں گئے ہاں جی اور گارنٹی والے کرشن بھائی صاحب تین مہنے بعد دکھائے دیئے ہیں ہاں جی تین مہنے ہوگئے جی آج کتنی گائیں کبر کریں گے جی آج کی ویڈیو میں سات گائے ہیں بھائی صاحب سات گائے ہاں اچھا گائے بھی دیکھیں گے جی ہاں جی سب سے پہلے کارن پوچھیں گے تین مہنے تک کہاں گائے بھائے تھے تین مہنے تو کارن تو یہ بتاؤں جی پہلے بٹی جے کی شادی تھی ہاں سجر ہو جاتا ہے جی صحیح جی گھر میں شادی ہو تو ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر اگر شادی کے اندر ہے اگر گاؤں ماتا لیا کے دکھائیں یا باندھیں اگر ان کی سیوہ نہیں نہ ہو تو یہ میرے پسند رہی ہم تو اسی وجہ سے اسی خوبی کی وجہ سے تو درشک آپ کا انتجار کرتے ہیں ہاں کہ گارنٹی والے کرشن بھائی صاحب گائیں اچھی لے کے آتے ہیں ہاں جی اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں اچھے طریقے سے گائے بھی اچھی ملے گی ہر چیز کی گارنٹی گارنٹی والا کرشن و گارنٹی والی گائے آج ساتھوں ہی گارنٹی والی ہے گارنٹی بھی پوچھیں گے آپ سے اور ساتھ ہی قیمت بھی پوچھیں گے کھیمت بھی بتائیں گے ایک ہے گائے کے بارے میں پوری خوبیوں کی جانکاری لیں گے ہاں جی سب سے پہلے جو نئے درشک جڑے ہوئے ہاں جی رانیہ ہے رجیہ ریانہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کے موبائل نمبر کیا ہے جی میرا موبائل نمبر ہے جی نینیان میں نو سو اٹھائیس پچیس تینسو اننچاس ٹھیک ہے یہ نمبر سکرین پر دے رہا ہوں اور درشکوں سے نمیدن کروں گا کی ویڈیو کو بالکل لاشت تک دیکھیں لاشت تک دیکھیں جی کیونکہ سات گائے ہیں اور ساتوں ہی بھائی صاحب بتا رہے ہیں گارنٹی والی ہے ساتوں گارنٹی والی ہے لاشت میں بھی آپ کو جو بھائی کسٹمر ہے اتنے پورے مہاراشترہ مہاراشترہ کے ہوگے لاتور پونہ کے ہوگے ادھر مان لو جارکھنڈ کے ہوگے جو لوٹ مانگ رہے ہیں ان کو اوفر بھی دیں گے اچھا آج لوٹ میں بھی اوفر دیں گے لوٹ میں بھی اوفر دیں گے لوٹ میں بھی اوفر دیں گے تو درشکوں سے نمیدن ایک اور کروں گا جی کمنٹ میں بھائی صاحب کو بدائی جرور سے دے دیں بیٹے کی شادی کر دی ہے جی 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 اور آپ یہاں آکے مٹھائی بھی کھا سکتے ہیں جرور جی مٹھائی بھی کھلا ہوں گے اور ساتھ میں مٹھائی کھلائیں گے ساتھ میں گوگماتا دے کے بیجیں گے اچھا گائے بھی دے کے بیجیں گے گائے بھی دے کے بیجیں گے پوری جانکائی لے لیتے ہیں جی سروعت کریں گے ایک نمبر والی گائے سے ہی اسی کی ڈیٹیل دے دو جی اور ایک بات اور کرنا چاہتا تھا جیسے کئی بھائیوں کے پیچھے کمنٹ بھی آ رہے اور فون بھی آ رہے تھے تو بولے بھائی صاحب گی لائن کی گائے دو تو آج کی ویڈیو میں دو گائے ہیں ہر طرح سے سچی ہے اور گی لائن کی ہے گارنٹیڈ ہے گارنٹیڈ گی لائن کی ہے ہاں کوئی بھی بھائی لے سکتا ہے گی لائن سے مطلب یہ ہوتا ہے جو نئے درستک جوڑے ہیں ان کو شیئر کر دوں ہاں جی ان گائیوں کے دودھ کے اندر فینٹ کی ماترہ زیادہ رہتی ہے ہر گائے سے زیادہ آجی کرے گی دودھ سے باقی گائےوں سے تلنا میں گھی زیادہ ملے گا پانچ سے لے کے آٹھ آٹھ کی فینٹ کی گائے ہیں پانچ سے آٹھ تک کی فینٹ کی گائے ہیں پانچ سے آٹھ لگا سکتے ہو کئی بھائی بولنے کا طریقہ لگا ہے پچاس سے اسی تک ہاں جی ٹھیک ہے جی تو ایک نمبر والی گائے کی ڈیٹیل پوری دے دو جی بھائی صاحب دیکھیں جی سروات کتنی خوبصورت ہو رہی ہے گائے بھی خوبصورت ہاں جی اور گارنٹی بھی مل رہی ہے پھل گارنٹی ملے گی اور بچڑی بھی ساتھ میں مل رہی ہے بچڑی بھی ساتھ میں دیں گے ہر چیز کی گارنٹی دیں گے دودھ کی لات کی لیانے کی بار کی یہ میری ہر طریقے سے گارنٹی رہتی ہے ہر کشمر کو کہتے ہیں اور گارنٹی وہ ہے جو اون لائن دے رہے بیجٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک پرسنٹی گارنٹی نہیں ہے گیٹ سے باہر ہونے کی جہاں تک آپ کے گھر میں کھونٹے بندیویے تب تک کی گارنٹی ہے تب تک کی گارنٹی ہے جو بیجٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں اچھا جو اون لائن لے رہے ہیں جو آنکھ میچ کے بروسہ کر رہے ہیں ان کے لیے ہر طریقے سے گارنٹی ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو دودھ کی کتنی امید رکھیں جی دودھ گائے ہیں بیس کلو کی پر سوڑا کلو کی کھلی گارنٹی کوئی لے اچھا گائے ہیں بیس لیٹر والی بیس لیٹر کی ہے جی پسلے بیانت میں اٹھارہ کلو دودھ دے رکھا ہے ہاں ٹھیک ہے جی کیونکہ اسے بیس کلو دودھ زیادہ بار بھی نہیں ہے اور ایک کسٹمر جو بھی میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو یہ پیچھے بھی بول کے بتاتے ہیں اب بھی بول کے بھی کیونکہ ہمیں جو کسٹمر ہیں ان کو کنفیوج نہیں کرنا چاہتے اور کسی برمے نہیں رکھنا چاہتے جو کب بھی جب مرضی دیکھو میری ویڈیو کے اندر گائے دودھ رکھ کے نہیں دکھائی جائے گی جو یہاں دکھے گی وہ اس کا گھر پہ دکھے گی ہاں یہ نہیں ہے کہ دیپک جلتا وہاں سندر دکھتا ہے اور بجھنے کے بعد اس میں روشنی نہیں رہتی یہ تو جلتے بھی ایسے دکھیں گے بجھنے کے بعد بھی ایسے دکھیں گے یہ اس طریقے کی گائے دیکھیں برکھیں اور جو امانداری سے کام کرتے ہیں ان کو بڑھاوا جرور سے دیں یہ نویدان درشکوں کو اور کروں گا قیمت کیا رکھو گی جس کی قیمت تو بھائی صاحب اس کی پیچاسی جار ہے پیچاسی جار کی گائے دے دیں گے اسی جار پر میں دے دیں گے دے دیں گے ایٹی تھوجنڈ روپیز ٹھیک ہے جی دو نمبر والی جس کی خوبصورتی بڑی لا جواب ہے خوبصورتی ہے پیورٹی اتنی ہے پیورٹی اتنی ہے جو بریڈ کریکٹرز ڈھونڈتے ہیں وہ اس گائے کو دیکھیں گے اور گائے دیکھیں گے کھجلا رہی ہے کھجلا رہی ہے یہ بول رہی ہے کھاری سے کرو یہ دیکھو اب روک گری تو کون سے بیانت کی ہے پھشٹ بیانت کی ہے دو ہی دانت بچھ نسل بتا دو جو نئے درشک ہے جو پہچانتے کم ہیں سائیوال کی ہے جی سائیوال کتنے پرسنٹ پیورٹی مانے جی مان کے تلو جی اب اگر ایک سو ایک بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی بلیڈ لائن کا اور اس کے ریکوارڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے ہے ایک سو ایک پرسنٹ پر ریکوارڈ نہیں ہے اگر ریکوارڈ ہوتا تو ایک سو دو پرسنٹ کہہ کے دیتا اچھا ابھی یہ جو دکھنے والے جو کریکٹر ہے وہ بڑے گجب کے دکھائی دے رہے ہیں ان کو دیکھ کے انمان لگانا پڑے گا پرسنٹیز کی پیورٹی کتنی ہے ہاں پیورٹی کتنی ہے ماتھا بہت خوبصورت ہے کان چوڑے ہیں گل کمبل باری ہے ہم پہ بھی دکھائی دے رہا ہے ہر چیز ہے جتنے چودہ کی چودہ گن ہے جی سائیوال کے تلو جیسے گن سائیوال نسل کی گائے میں ہونے چاہیے اس کے اندر بریڈ کریکٹر کے حساب سے موجود ہے ہاں جی ہاں جی اچھا کتنے دن کی بیائی ہوگی بھائی صاحب یہ کل رات کی بیائی ہے مان لو جی چوبیس گھنٹے ہوگی ہے چوبیس گھنٹے چوبیس سے بار ہی ہوگی ہے زیادہ ہی ہوگی ہاں ہاں اچھا بچہ کیا اس کے ساتھ بچھڑی دیئے جی بچھڑی پھر بیک ٹو بیک دوسری پھر سے بچھڑی ہاں نور میں علمالوں کا سیمن لگا ہے وہ ریکوڈڈ کی ہے اچھا ملیں گے ان کا ریکوڈ بھی بڑھ جائے گا وہ تو ریکوڈ بڑھنا ہی بڑھنا ہے صحیح جی اچھا دودھ کی کیا امید رکھیں پہلے بیانت میں بارہ کلو دودھ دے گی بارہ کلو پہلا ہی بیانت ہے تو بارہ لیٹر کی امید ہے اور بلکل شریف ہے تھنڈی ہے کتی یہ نہیں بپاؤں اٹھا جائے گی بچھڑی چاہے بیسک دونوں سائیڈ بیسک دودھ بیسکی دودھ بکار لیے اسے کوئی مطبل نہیں بچھڑی کہاں ہے ہاں صحیح جی اور خیلت بیسک دودھ بیسکی کیا رکھو گے آپ پینسٹ ایزار روپے دی پینسٹ ایزار آج ہے پینسٹ ایزار اگلے ویڈیو پینسٹ کی نہیں اگلے ویڈیو پیچان میں کی آج کے ریٹ پینسٹ ایزار اچھا مطلب آج جو لے لیں گے ان کو پینسٹ کی ملے گی یہ اپر ہی سمجھے جی تین میں جو بیٹھ کر رہے ہیں درے جو کسٹمر ہے ان کو لوٹری دے رہے ہیں اچھا ان کو آج لوٹری دے رہے ہیں میں سب ہی گائیوں کے اندرze لوٹری ملے گی اچھا آج جی تو جنہوں نے انتجار کیا انتجار کا پل مجھوس ہمیں میٹھا ملے گا جی میٹھا ملے ہم کا کیعün کام شادت سے پری ہوگے وائیسا سا مارک شادت سے پری ہوگے تو میٹھا ی میٹھا رہے گا میٹھا ی میٹھا رہے گا ٹھیک ہے جی تو کیمت فائنل ماننے 65 کی نہیں مان سمان پھر بھی کروں گا کسٹمر کا پھر بھی مان سمان کریں گے ہاں ہاں جی ٹھیک ہے جی اگر مان لو آج بول دیا پھر بھی 65 فائنل ہے ہاں کیوں جو پرانے کسٹمر جوڑے ہیں جنہوں نے انہوں نے جو ڈال دی ہے ان کا مان تو رکھنا پڑے گا یہ تھوڑا واپس نہیں دیں گے صحیح ہے ہاں جی اچھا اس کے بعد جیسے کوئی ہفتے بر کا انتجار کرے ہاں کرشن بھائی صاحب یہ تیسرے نمبر والی ہاں تیسرے نمبر والی اس کی بھی ڈیٹیل دے دو جی دوسرے بیانت بچہ دے گی دوسرے بیانت میں بچہ دے گی دوسری بار بچہ دے گی دس دن باقی ہے اچھا بیانے میں دس دن ہے ابھی دس دن باقی ہے ہاں پچھلی بار کا دودھ کتنا راو ہے میں تو اب کی بار کا بتاؤں گا جی کیونکہ پچھلی بار من نے تو دویا نہیں پر میں آپ گارنٹی دے دوں گا ہاں بچہ دے گی اوریجنل دودھ دے گی بیس کلو سترہ کلو کی کوئی لکھوا کے لے جا سکتا ہے دودھ بیس لیٹر دے دے گی سترہ کلو کی جو مرضی لکھوا کے لے جائے میری گارنٹی اکھلی ہاں ہاں جی صحیح ہے جی اگر ساٹھے سوڑا دے سمیت باڑے پیسے باپس اچھا ہاں جی سترہ لیٹر کی گارنٹی کے ساتھ یہ گائے ملے گی ہاں سترہ لیٹر کی گارنٹی کے ساتھ دیں گے ٹھیک ہے تو سترہ لیٹر کی پیسے لوگے جی ہاں سترہ لیٹر کی لیں گے جی کتنے رکھے ہیں پیسے پیسے تو آج کیا آج تو کشمور کا مان سمان ہونا ہے جی منافع تو لینا ہی نہیں اچھا آج بینا منافع کے بینا منافع منافع لوں گا آگلے سنیوار کو اگلے سنیوار کو منافع لیں گے ٹھوک بجا کے لوں گا اچھا اب کی بار جو نہیں لیں گے ہاں اور وہ انتجار کریں گے تو منافع میں دینی پڑے گی ہاں ہو سکتا ان میں سے گائے بٹا یہی دیکھنے کو مل جا ان میں سے ہاں وہ تو نہیں ملے گی جی کیونکہ کرشن گارنٹی والے کا انتجار بہت کر رہے ہیں ہاں جی تو کہ رے جی گارنٹی والی گائے چاہیے ہاں جی اور کرشن گارنٹی والے سے ہی چاہیے کرشن گارنٹی والی سی تو یہ گائیں تو دوبارہ نہیں دیکھیں گی ہاں جی اچھا اس کی قیمت کیا رکھو گی پھر جی ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے ہاں سیونٹی تھا گائے پچانمے کی ہے ہاں جو مرضی آگے دیکھ پرکے لے لے گائے پچانمے کی ہے پھراہ ستر کی دیں گے اچھا ہاں جی دیں گے ستر ہزار روپے میں ستر کی ٹھیک ہے جی اور کشمر گائے لے جائیں ایک بیانت دودھ پیئے جتنے پیسے دے کے جائے گا جتنا اس کا باڑا لگے گا سمیت باڑے اگلے بیانت میں پھر واپس واپس ان سے خرید لوگے ہاں بچڑا بچڑی اس کی سمیت کی وہ رکھیں وہ رکھیں ایک بیانت دودھ پیئے ہاں اگلی بیانت پھر اگلی بیانت پھر سمیت باڑے پیسے اتنے ہی پیسے میں اتنے ہی جی ایک روپیہ ہی نہیں کم دیتا ٹھیک ہے جی گائے تین کور ہوگی ہے ہاں جی اور چوتھے والی اس سے بھی بڑے اڈرسائیز والی ہاں بڑی گائے آرہی ہے بڑی گائے بڑی گائے آرہی ہے بڑے اڈرسائیز گی بڑا اڈرسائیز بڑا آمپ بیانت دوسرا چھے دانت ہاں جی چھے دانت کی ہے ہاں جی اچھا بیانے میں یہ طائم کتنا لے دیتا یہ بھی معنی کے دلو ایک ابتہ جی ایک ابتہ بیانے میں باقی ہے ایک ابتہ بیانے میں باقی ہے ٹھیک ہے جی پونچ چھوٹی دکھائی دیتا ہے پونچ ٹوٹی ہوئی ہے جی کٹی بھی ہے ہاں آچھا تو یہ نیچے گا Hearts کٹی ہوئے نیچھے کاongs Goodя جو بال بالوالا ہ ammunition وہ کٹی ہوئے وہ کٹی رکھائے ہاں ٹھیک ہے جی اور دودھ چھمتہ کی کیسی ہے جی دودھ پندرہ کلو دے گی جی پندرہ کلو کی جامر جی لکھوا کے لے جائے گا سکتا ہے سوڑا دے پر چودھا کی کھلی کے لیے آپ چودھا کی گارنٹی لے کے دو گے اس گائے میں بھی بریڈ کریکٹرز بہت خوبصورت ہے ہاں جی سندر ہے گائے سندر ہے لازباب ہے تھنڈا پھن ہے ہر چیز ہے ہاں ہر چیز ہے جوٹی اچھی ہے کوالٹی اچھی ہے اچھا گارنٹی گارنٹی تھنوں کی نیانے کی چودھا کلو دودھ کی چودھا کلو دودھ کی تھنوں کی اور نیانے کی نیانہ لگوائے گی نیانہ لگوائے گی دار کی پاوس کی سب گارنٹی گارنٹی رہتی رہتی ہے جی بغیر گارنٹی گائے نہیں بیتا جو اگر بغیر گارنٹی لینا چاہتا ہے میں اس کو گائے نہیں دیتا یہ بھی میرے میں خوبی ہے تو کرشن بھائی صاحب کیمت بھی بتا دو جی کیمت کی کتنے کی گارنٹی قیمت کی کیا گارنٹی ہے جی قیمت تو آج نہ ہی مانو پچپن کی دینی لاش پچپن میں دے دینی ہے 55000 میں شاندار ہے جی قیمت میں لا جواب سب ہی بھائیوں ہاتھ جوڑ کے نمیز دیں کمنٹ میں جرور لکھ کے بتائیں میری باتیں کیسی لگی میری گائے کیسی ہے اور قیمت کیسی لگی اور انتجار کی ہے اس کا پھل ملا ہے یا نہیں ملا ہے کمنٹ کی لائن لگاؤ گے گائے اس سے بھی بڑیا اور اس سے بھی سستی لیا کے دوں گا کمنٹ گھٹا ہے کہ گائے ہڑکی لائوں گا دیں گا مہنگی کمنٹ جادہ آئیں گے تو گائے واجب دام میں ملے گی اگر کوئی کشمر آگے دیکھ کے بتا دے کرسین راو نے ہر گائے اگر کشمر دیکھ کے بتا دے میری سمجھ سے پندرہ زیار کم دے رہا ہوں تو مانے تو مانے ٹھیک ہے جی گائے چار کور ہوگی ہے پانچ میں مالی اور دیکھ لیتے ہیں آپ کی تونچ چھوٹی ہے کٹی ہے لیکن اٹھا لیے جو بردست ہاں سباؤ کی تھنڈی ہے سباؤ کی دیکھنا پڑتا ہے جی کیا کریں گائے کا دندہ یہ سے اگر بینسو پیچھا چھوڑایا جائے گائے اگر گلت چلی جا پیچھا نہیں چھوڑتا یا تو آگلے بیات میں چھوٹے یا گوشالا صحیح ہے جی ہاں یہ طریقے سے ہی گائے کھریدنی گائے دودھ پیچھے کہ بارہ بتا رہے ہیں دس دے دے وہ بالکل واجب ہے پر گائے پیچھے مطلب گھوم کے نہیں دیکھنا تھی یہ کون بیٹھا ہے نیچے کون بیٹھا ہے ہاں گائے کے دودھ بیس کلو ہو گئی اور بالٹی پڑوسی کے گھر پا ہو گئی پھر کیا بات کیا کریں گے جی پھر بالٹی کیوں لے گیا نہیں اور گائے کیوں لے گیا نہیں ہاں جی صحیح ہے جی صحیح ہے نہیں بھی بالک نیچے بیٹھے رہیں گے تو گائے پاؤں اٹھا جا گی ہاں تو دونوں پاؤں پکڑ گے بیٹھے پکڑ گے بیٹھے روچے بودے بجرگ بھی دودھ نکالتے ہیں وہ تو پیر پکڑ کی بیٹھیں گے پیر پکڑ کی اٹھیں گے ہاں آج کال خان پانی ایسا ہو گیا جو بودے بجرگ ہے سب کے تو آج کی سروری ہے جو چالی سے پنس دے رہی ہے سب کے گوڑے دکھے کسے کیوں گھنٹھی آباو ہے مدے کے بگر تو بیٹھا ہی نہیں جا صحیح ہے جی میرے پی رہنے تو میں تو مدہ لے کے بیٹھ کے پھر دودھ نکالوں اچھا تو گوڑے اگر پاؤں ہیلانے والی مل گی تو مدے کی روس کی تو ضرورتی نہیں ہے ضرورتی نہیں ہے صحیح ہے جی نکالنا ہی نہیں پڑے گا صحیح ہے جی تو پیسن بھائی صاحب چار گائے کبر ہوگی ہے ہاں جی پانچویں والی کی اور ڈیٹیل دے دو جی پانچویں نمبر والی کی ڈیٹیل دے دو جی وہ جو پیچھے آپ نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی گی لائن کی گائے ہاں پوری گارنٹی ہر چیز کیMagی ہاں سب بھی چیزوں کی جüب ت�ریم ہیں بیانے کے بعد دودھ دینے تک کی بیانے کے بعد دودھ دینے تک کی بھی گارنٹی ہے بیانے کے بعد دودھ دینے تک کی بھی گارنٹی ہے بیانے کے بعد کر Industries اگر گارنٹی ہے بیانت کی ہے دودھ کے گیھ کی ہر چیز کی گارنٹی بدھت کون سا ہے جس گئی دو سرا بیانت ہے واق لوگ çıkیںゃ تائم کتنا یا جائے گی دے مان کے چلو جی بھی بیسے تو بھگوان کے گھر کا پتہ نہیں پانچ چار دن لے گی رام سے لے گی ہاں ہاں اچھا پانچ چار دن میں بھی آ جائے گی ہاں لے لے گی ٹھیک ہے پچھلے بیانت کی دودھ شمتہ کیسی رہی گی سولہ کلو دودھ دیا جی سولہ کلو ہاں اور اس بار کی اب مالک نے تو بیس کلو بتا کے پر سولہ کی جامر جی لکھوالو جی آپ سولہ لے گی میں تو پچھلے بیانت والا دودھ دیلنا ہے ہاں جتنا آپ کو سولہ بتا ہے ہاں اب آگر آپ آج کسٹمر کو پندرہ بتا کے دے رہے ہیں وہ اٹھارہ نکالے گا پھر تو بات رہے جی کہ پندرہ کہہ کے دیں گے اور بارہ نکالے گی پھر بات نہیں رہے گا ایک بار تو لے جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا میرے پھر پھر کائے گی گارانٹی ہے جی ہاں ہاں کیونکہ گارانٹی دینی اور نبانی بہت مشکل ہو جا کام دے ہاں کہ بات اتنی کرنی چاہیے جس میں پوزہ آجا پورا آجا ہمیں بروسہ ہے جو بتا رہے ہیں اس کے اندر ہے ہاں جد کوئی انیس سکیس ہوگی نہیں گائے اس چیز پہ کھری اترے گی تو ہمیں گارانٹی دینے میں کیا دکت ہے صحیح جی ہاں تو کشن بھائی صاحب سواب بھی ٹیسٹ کر لیا ہے گائے بھی ٹیسٹ کر لیا ہے میں سواب ٹیسٹ کر کے گائے لیتا ہوں جی ہاں ہاں اچھا ہاں تو یہ خوبیاں ٹیسٹ کر کے لیتا ہوں یہ خوبیاں تبھی تو گارانٹی والا کرسن گارانٹی سے مال بیتتا ہے جی ہاں جو آگے سے ہمارے پیچھے ہمارے پھر گارانٹی کہاں کے لے جائے گی وہ تو ہلٹی آ جائے گی اسی طرح میں اتارے گا تھوڑا گاڑی میں تھے ہاں ہاں تو دونوں سائیڈ کا نقصان ہو جائے گا ہاں دونوں سائیڈ کا نقصان ہوگا جی صحیح جی زیادہ نقصان ہوگا جو کشمر لے گا اس کا ہاں اس کا ٹائم بھی خراب ہوگا اور پیسے کا بھی نقصان ہے پیسے کا بھی نقصان ہوگا صحیح جی اور قیمت کیا ہے جس گائے کی قیمت ہے قیمت بھی تو آج لینٹے نہیں جو جو پیسے بھرکے ہیں وہ ہی لے رہا ہوں پینسٹ ہیار روپے پینسٹ ہیار روپے ہاں پینسٹ کی لے کے آئے ہو پیچاسی کی لگے تو لے جائے ہاں پیسے جو مرد تکر ہی ماری جو پاؤں اٹھا جائے گی ہاں دکا مار کے بھی اٹھو کے اٹھاؤ گے تو بھی نہیں لے گی چاہے دونوں سائنڈ بیٹھ کے دودھ نکال گیا یہ بھی میری گارنٹی ہے ہاں تو گارنٹیوں کی تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے گارنٹی کی کمی چھوڑتا ہی نہیں جی ہاں کئی باتیں میری کشمر کو کڑوی بھی لگتی ہے کیونکہ سچا ہی بتاتا ہوں تو کڑوی لگتی ہے آج کڑوی لگے گی اگلے سنیوار کو بہت مئی تھی لگئی میری بات ہاں تب تک گائے پہنچ جائے گی اور پتہ چل جائے گا ہاں پھر پتہ چلے گا بھی بالکل صحیح کہہ رہا تھا ہاں گارنٹی والی جانی چاہیے تھے ہاں گارنٹی والی ٹھیک ہے جی اگلی گائے اور دیکھ لیتے ہیں جی ایک اور کالے رنگ میں جس کا انتجار دشتر کر رہے ہیں جی کافی ٹائم سے اس کی زیادہ ڈیمانٹ تھی جی بلیک کپیلہ لیا کے دو پیچھے دو بلیک کپیلہ میرے کو وہ کوئی نور کے ہیرے ملے تھے ہاں ہے آج بھی کوئی نور کا ہیرہ ہے ہاں تو کئی بھائے اب بلیک کپیلہ نہیں لیا کے دیتے ہیں آج گھومتے پھر تہ پھر آگی ہاں ہاں جی ہاں آج پھر بلیک کپیلہ آگی ہے پھر بلیک کپیلہ یہ کون سے بیعت کیا جی دوسرے کی دوسرے بیعت کی ہے دوسرے بیعت سیکنڈ لیکٹیشن کی ہے ہاں جی گیابین کیتنے ٹائم کی ہے یہ مان کے تلو جی ابھی مان گا ایک ہفتہ باقی ہے ایک ہفتہ بیانے میں لے جائے گی لے جائے گی ہفتے برے بچہ دینے والی ہے ہاں اچھا کیا دودھ چھمتا ہے جی بھائے صاحب دودھ اوریجنل دودھ دے گی جی تیرہ کلو تیرہ کی گرانٹی ہے میری دودھ چاہے بے شگاگلا چرائی کر کے پندرہ نکال سکتا ہے پر میں تیرہ کی گرانٹی دے گا تیرہ لیٹر دودھ کی تو آپ گرانٹی لے کے دو گے ہاں ہاں تیرہ کی لوگی خودی گرانٹی ہے تیرہ لیٹر جیسے مرضی دے دے ہاں ہاں جی ٹھیک ہے اور ہر چیز ہے ریال چاہے جہاں مرضی آ کے کمپیٹیشن میں روک سکتا ہے کوالٹی میں کوئی کہہ دے اس کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو گائے واپس ہاں جی خوبصورتی کے معاملے میں تو بڑی کلاسک ہے ہر چیز میں تھنڈا پھر میں خوبصورتی میں کوالٹی میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اس کے اندر یہ چیز کی کمی ہے کمی ہے ہاں جی چھیک ہے جی کمی کی وجہ سے تو کشن بھائی صاحب کے پاس آتے ہی نہیں ہے آتے ہی نہیں ہے یہ تو گارانٹی کے لیے آتے ہیں گارانٹی کے لیے اچھی گائے گارانٹی والی مل جائے تو کہے نہیں کیا ہے ہاں جی کیمت کیسی ہے جس گائے کی کیمت آج وہی بات ہے نا کیمت کی تو سترے ہار روپے لینے سترہ ہار روپے ہاں جی سیونٹی تھاؤجن روپیز لینے ہیں ہاں جی کالی کپیلا ہے ہاں کرشن کپیلا کہیں گے کرشن کپیلا کہو اسے ہاں ٹھیک ہے جی اور سب ہی بھائیوں سے پھیرے بار بار کہنے ہیں کوئی مطلب جو کسٹمر ہے جج کے مطے کے بھائی صاحب آج جو فائنل والے یہ مان سمان سب کا ہوگا سب کا ہوگا سب کا ہوگا جی ہمیں تو ایک مطلب نام کمانا ہے جی ہاں کوئی بھائی ہمارے سے جڑے رہے گو ماتا کی اچھے گرجہ سے مطلب سیوہ ہو ہم اسی سے سنتوشتی کر لیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ نہیں بھی میں کسی گائے کو سمجھا نہیں رکھا نہ کسی کا کان میں پھونک مارکی یہ تو کوالٹی ہے یہ تو کوالٹی ہے کوالٹی کی وجہ سے یہ کوالٹی آٹ مارنے دے گی ہاں نہیں تو گائے اور بتیری بندی ہے نہیں تو آٹ نہیں مارنے دے گی خود آٹ مارے گی ہاں آٹ مار چھوٹ کے تو آگئی بیٹھ کے دکھا دے کوئی ہاں اور جو کسٹمر میرے سے گائے لے رہے وہ بھی بتا دے ان کے گراہ کھڑی ہے تو بھی ایسے آٹ مروانے دے ہوئے کیا ہم صحیح ہے ہاں خوبصورتی بھی لا جواب ہے اور سواہو دیکھئے سواہو تو بڑا ہی پیارا ہے یہ دیکھو جی پونچ جیسے ہی آٹھ لگاتے ہیں دھنوس کی طرح تانکے کھڑی ہو جاتی یہ گائیں ہاں ایسے سواہو کی گائے لیڈی چیئے ہاں جی قیمت فائنل جی سترے یار جی سترے جار اور مان سمان کروں گا اچھا گبرائے نہ گبرائے نہیں کون جرور کر لے جرور کریں جی ٹھیک ہے جی ایک گائے اور بچیوی جی ویڈیو کی لاسٹ تو کرشن بھائی سب ویڈیو کی لاسٹ گائے آگی ہے لاسٹ گائے رہے گا لاسٹ تک کچھ درستک تو انتجار کرتے ہیں جی لاسٹ میں توفہ ملے گا ہاں توفہ ہی ملے گا توفہ ہی ملے گا توفہ ہی ملے گا آج توفہ والی دونوں گائے ہیں ایک اس سے پہلے کرشن کا پلہ دکھائی ہے ہاں جی اور یہ ویڈیو کی لاسٹ گائے ہاں اس کی لاسٹ والی کی اور ڈیٹیل دے دو جی یہ پہشت بیانت کیا چار دانت ہے جی مو سے چار دانت اور پہلا بیانت پہلا بیانت ہے ہاں پہلے بیانت میں بھی گارنٹی لے لو گی ہاں گارنٹی لے گا پہلے بیانت میں بھی ہاں اچھا کتنے دود کی گارنٹی لے گی تیرہ کلو کی تیرہ کلو کی ہاں جی تیرہ کلو مطلب ساڑھے چھے کلو یہ ایک ٹائم کا ہاں جی شامدار جی بارہ کلو دے تو اٹھے بیانت دے بیش اچھا بارہ کلو بھی نکالے دودھ اٹھے بیانت دے دے چاہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹائم کتنا لے لگی جی یہ بیانت میں ٹائم مانکے چلو ایک ہفتہ دو باقی ہے کھلا کھلا ہفتہ بر باقی ہے ہاں ایک ہے گائے کے پیر پکڑ پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں خوبصورتی بھی اور سواب بھی دونوں چیجے لا جواب ہے ہاں جی کیمت کیسی ہے یہ بھی بھائی صاحب کی جان لیتے ہیں جرور بتائیں گے کیا کیمت رکھی ہے جس گائے کے لیے پچھ پنے جار پچھ پنے جار پچھ پنے جار پچھ پنے جار پفٹی فائیو تاجنڈ روپی ہاں اب لاشت میں اتنی دیر انتجار کر رہا تو توفہ ہی دینا ہے توفہ ہی دینا ہے توفہ ہی دینا ہے پچھ پنے جار روپے میں توفہ مل رہا ہے پچھ پنے جار روپے میں ٹھیک ہے جی شاندار لگی آپ کی گائے جیورس آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جل سے بتانا جی اور انتجار کا فل کیسا رہا ہاں ہاں اور میری باتیں تو ہو سکتا ہے کڑوی لگے ہاں کشن بھائی صاحب جو پچھلے کافی دنوں سے انتجار کر رہے تھے ہاں ان کا انتجار پورا ہوا ہے ہاں پورا ہو گیا اور شاندار شاندار گائے دیکھنے کو ملی ہے ملے گی جی درشکوں سے نیویدن کروں گا کہ ویڈیو آپ نے اگر رنطا تک دیکھا ہے ہاں تو کمنٹ کیے بغیر بلکل نہ جائیں نہ جائیں ہاں بائے صاحب کو بتائی بھی لکھیں ہاں بیٹے کی شادی کی ہے جی 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 اور ساتھ ہی گائیں بھی بڑی جبردست جبردست آج دکھائی ہے ہاں جی بھی یہ کمنٹ میں لکھ کے بتائیں جی گائے کیسی لگے کیمت کیسی لگی ہاں کیونکہ یہ تو بیٹری بھارا سسٹم ہے جتنے کمنٹ اچھے ہیں گے اتنا زیادہ گموں گا اتنی زیادہ گائے اچھی لیا کے دوں گا ہاں ہو سکتا ہے بھی آپ کو نہیں لینی کوئی آپ کا بھائی اور لے گا اچھی ہوگی تو ان کو بڑی جگے گی ہاں ہاں جی صحیح ہے جی گائے کیسی لگی بیٹری کی ویڈیو میں ضرور سے لکھ دیں ضرور لکھے جی ساتھ میں جائے گو ماتا بھی لکھ دیں جائے گو ماتا جائے گو پال جی بجنو بھی صاحب آپ کا بھی بہت دنی割 ہے رام acks عنہ رام acks BY جائے گومتہ جائے گو ماتا جائے گو پال